السلام علیکم پھیلانا شروع کر دی کہ وہ چور ہے وہ ہر رہ گزر سے یہی بات کرتا کئی لوگ اس کی بات کو انسنا کرتے لیکن چند لوگ یقین بھی کر لیتے تھے کچھ دن گزرے تو پاس کے علاقے میں کسی کی چوری ہو گئی لوگوں کے دلوں میں بڑھے نے پہلے ہی نوجوان کے خلاف شک ڈال دیا تھا چوری کے الزام میں نوجوان کو پکڑ لیا گیا لیکن چند ہی دنوں میں اصل چور کا پتہ لگنے پہ اسے رہائی مل گئی رہات ہوتے ہی اس نے علاقے کے سردار سے بڑھے آدمی کی شکایت کی جس کی بنا پر بڑھے کو پنچائت میں بلایا گیا بڑھے نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے صفائی پیش کی سردار نے بڑھے کو حکم دیا کہ اس نے جو جو افوا نوجوان کے بارے میں پھیلائی ہے وہ سب ایک کاغذ پر لکھے اور اس کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چوراہے میں جا کے ہوا میں اڑا دے اگلے دن بڑھے کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا بڑھے سردار کا حکم بجا لائیا کاغذ پر جو کچھ لکھا اس کے ٹکڑے ہوا میں اڑا دیئے اگلے دن جب پنچائت لگی سبھی لوگ جمع ہوئے بڑھے نے رحم کی استدعہ کی سردار نے کہا کہ اگر وہ سزا سے بچنا چاہتا ہے تو کاغذ کہ وہ سارے ٹکڑے جمع کر کے لائے جو کل اس نے ہوا میں اڑا دیئے تھے بڑھا پریشان ہوا ہو کے بولا کہ یہ تو ممکن ناممکن سی بات ہے سردار نے جواب دیا کہ تم نے نوجوان کے بارے میں اسی طرح ہوا میں افوا پھیلائی تمہیں خود بھی اندازہ نہیں کہ تمہاری یہ افوا کہاں کہاں تک پہنچی گئی ہوگی اگر تم کاغذ کے ٹکڑے واپس نہیں لا سکتے تو وہ افوا کیسے واپس لاؤگے جس کی وجہ سے نوجوان بدنام ہوا بڑھے نے ندامت سے سر جھکا لیا یہ ایک چھوٹا سا قصہ ہے جس میں سمجھداروں کے لئے ایک بہت بڑا سبق موجود ہے کئی بار ہم بینہ تصدیق کے لوگوں کے بارے میں افوایں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں ہمارے بینہ سوچے سمجھے کئی چھوٹی سی بات کسی اور کی زندگی پہ اتنا اثر انداز ہو سکتی ہے اس کا شاید ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے اس لئے ضروری ہے اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں ایسے کاموں سے محفوظ رکھے آمین سم آمین